وزیراعلا سن مراد علی شاہ نے 27 دسمبر کو وزیراعظم کی کراچی آمد پر اپنی ادم دستیابی سے آگاہ کر دیا کہتے ہیں ان کے پاس بازابطہ ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ وزیراعظم کراچی آ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی 27 دسمبر کو راولپنڈی میں جلسہ کر رہی ہے انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کہ 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی راولپنڈی میں جلسہ کر رہی ہے وہ بھی وہیں ہوں گے اگر کسی میٹنگ میں ان کی ضرورت ہے تو میٹنگ کو مؤخر کیا جائے مراد علی شاہ نے گیند وزیراعظم کے کوٹ میں پھینک دی کہاں پہلے بھی انہیں بازابطہ طور پر وزیراعظم کے آمد کے موقعے پر نہیں بلایا جاتا طریقہ اکار یہی ہے کہ انہیں اطلاع دی جائے ابھی پہلی بار میں نے سنا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ ستائیس تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب کراچی آ رہے ہیں مجھے ابھی تک کوئی اطلاع اس کی نہیں ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب ملا تھا پرسوں تو میں نے انہیں یہ کہا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ یہ کانٹروورسی چل جاتی ہے جب وہ کراچی آتے ہیں کہ میں لینے نہیں جاتا یا کیا اور میں نے انہیں بڑا کلیرلی بتایا تھا اور انہوں نے میں اس بات کو کہا کہ نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں آپ نہیں آتے میں نے کہا کہ یہ میرا کام ہے میں ایس چیف منسٹر میرا فرض ہے کہ میں پرائم منسٹر جب آئے ہوں یہ ریسیو کرنے جاؤں اور ابھی گورنر صاحب نے بتایا ہے کہ فارملی انوائٹ کریں گے چیف منسٹر کو مجھے اس سے پہلے کبھی فارملی انوائٹ نہیں کیا گیا کسی میٹنگ میں اس لیے میں نہیں گیا اور جب بھی انوائٹ کریں گے لیکن انفورچنٹلی میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ ستائیس ڈسمبر میرے خیال ہے ہر پاکستانی ہر بچے بچے کو پتا ہے کہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے اور یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے اس کے باوجود کہ ہمیں اجازت پارٹی کو نہیں دی گئی لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی ابھی تک ہم جلسہ لیاقت باغ میں ستائیس تاریخ کو کر رہے ہیں اس دن بھی میرے لئے کراچی ہونا پاسبل نہیں تھا اگر پنڈی نہیں بھی ہوتا تو میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اگر میری موجودگی کی ضرورت ہے کسی میٹنگ میں تو اس میٹنگ کو موقع کیا جائے اور اسلامباد بلا لیا جائے